اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھک ہوں گے جی یہاں پر جی میں دوپہر سے یہ ولوگ شروع کر رہی ہوں اور یہاں پہ جی میں لنج کی تیاری کاری تھی اور لنج کیلئے جی میں یہاں پر آٹا گوند رہی ہوں آٹا جی میں سب سے پہلے گوند لیتی ہوں اور آٹے کو گوند کے جی بول میں نکال کے فریج میں رکھ دیا ہے اور اب جی میں سالن بنانے لگی ہوں اور آج اس سالن میں مزیدار اور زبردست آلو پالک کی سبزی بناوں گی اور بہت ہی جھٹ پٹ اور لذیذ یہ سبزی جی تیار ہوتی ہے اور بہت ایزی ریسپی ہے جی منٹوں میں بن جاتی ہے اور یہاں پہ جی آلو پالک بنانے کے لیے میں نے انین لیا تھا ایک بڑے سائز کا اور اس کو جی لائٹ پراؤن کیا ہے اور ساتھ میں جی دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر اور تین سے چار ہری مچیں کٹ کر کے شامل کی ہیں اور سپائسز پہ جی میں سیمپل ہی ڈالتی ہوں اور ویسے بھی زیادہ سپائسز والے کھانے نہیں کھانے چاہیے جو ہمارے سٹمک کے لیے جی اچھے نہیں ہوتے تو میں گھر پر جب بھی لانچ ویرہ بناؤں تو سیمپل مسالے ہی ایٹ کرتی ہوں اور یہاں پہ آپ نے دیکھا میں نے حلدی لارمچ پاورڈر نمک اور پسا ہوا دھنیا اس میں شامل کیا ہے جی اور مسالے کو جی بھون لوں گے جیسے ہی ٹیمارٹر جی ہمارے گلیں گے تو ہم اس میں جی کٹنگ کر کے آلو شامل کریں گے ایک سے دو جی میں نے آلو لیے ہیں اور یہاں پہ جی مارٹر گل چکے ہیں اور آپ جی اس میں آلو شامل کر دیئے ہیں چھوٹے پیسز میں کٹنگ کر کے اور ایک سے دو منٹ اس کو بھونیں گے اور پھر اس میں جی تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو کور کر دیں گے تاکہ ہمارے آلو جی اچھے سے گل جائیں اور پالک کو جی میں نے بوائل نہیں کیا اور بس کٹنگ کر کے اس کو اچھے سے واش کر دیا ہے اور یہاں پہ جی میں نے پانی شامل کر دیا ہے اب اس کو کور کر دیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہے اچھے سے گل جائیں اور یہاں پہ جی بوائل آ چکا ہے اور میں نے کور کر دیا ہے اور پان سے دس منٹ کور کرنے کے بعد جی آلو کافی زیادہ نارم ہو گئے تھے تو یہاں پہ جی میں نے پالک کٹنگ کر لی تھی اور اس کو اچھے سے واش کیا ہے اور واش کر کے جی میں نے یہ اس میں ہیٹ کر دی ہے سالن میں اور پالک نے جی اپنا پالک نے جی اپنا پانی چھوڑ دیا تھا اور یہاں پہ جی اس کو میں نے پان سے دس منٹ کے لیے کپ کیا ہے اور دھم پہ رکھ دیا ہے اور فائف منٹ میں جی یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی اور یہاں پہ جی میرے کچھ مسالے والے باکس خالی تھے تو میں نے سوچا کہ میں وہ فیل کر لیتی ہوں تو یہاں پہ جی ایریل بلال کے بابا لے کے آئے تھے تو میں نے کہا کہ اس کو بھی باکس میں بھر لیتی ہوں جب مشین وغیرہ لگانی ہوتی ہے تو مجھے آسانی رہتی ہے اور میں جی یہ باکس اٹھاتی ہوں اور اس میں سے جی واشنگ پاوڈر مشین میں ڈال لیتی ہوں اور باقی جو بچ جاتا ہے اس کو کیسے پیک کر کے رکھتی ہوں یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں جی اور یہاں پہ جی میں نے باکس میں ایریل فیل کر لیا ہے اور باکس جی بھر چکا ہے اور اس کو جی کور کر دیں گے اور ساتھ جی میں نے اس میں سپون رکھی ہوئی ہے تاکہ سپون کی مدد سے ایزی لیجی میں واشنگ مشین میں واشنگ پاوڈر ڈال سکوں اور باقی کا جو ہمارے پاس بچ کیا ہے اس کو جی میں اس ریپورٹ کروں گی اور اس کی دونوں سائیڈوں پہ جی ربر بینڈ میرے پاس بہت سارے پڑے ہوتے ہیں اور ڈالی کا اس کے بابا بلال کے دودھ لے کر آتے ہیں اور دودھ کے جو شاپر ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈالی کی دو یا تین ربر بینڈ ڈالی کی اترتی ہیں اور لگی ہوتی ہیں تو وہ میں سنبھال کے رکھ لیتی ہوں اور میرے کام آ جاتی ہیں یہاں پہ جی دونوں سائیڈوں پہ میں ربر بینڈ چڑھا دوں گی اور یہ جی اچھے سے پیک ہو گیا ہے اور اب اس کے گرنے کا بھی خطرہ نہیں ہے کہیں پہ بھی آپ اس کو کبرڈ میں باسکٹ میں راکھ سکتے ہیں اور جب آپ کو باکس خالی ہو تو آپ دوبارہ اسے جی فل کر سکتے ہیں باکس میں اور یہ جی آپ دیکھیں کہ اچھے سے کبر ہو گیا ہے اب اس کے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہاں پہ جی پتی والا باکس بھی خالی ہو چکا تھا چائے کی پتی والا تو لپٹین جی چائے ہم یوز کرتے ہیں اور یہ بھی جی اس میں فل کر لوں گی اور ساتھ میں جی چینی اور نمک والا بھی باکس خالی ہے ان کو بھی فل کر لوں گی اگر آپ ایسے تمام باکس اپنے سپائسز والے اور دوسرے تمام باکس اپنے اسی طرح فل کر کے رکھ لیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی کوئی بھی چیز میٹھا بنانے میں یا کوئی بھی سالن وغیرہ بنانے میں تو آپ کو دشواری نہیں ہوگی اور آپ کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ایزی لی بن جائیں گی اور آپ کو کوئی دکت بھی نہیں ہوگی اور آسانی سے آپ یہ باکس اٹھائیں گے اور اس میں سے چیزیں ڈالیں گے اور واپس انہیں اپنے جگہ پر رکھ دیں گے اور یہاں پہ جی میں چینی والا باکس فل کر رہی تھی جو کہ فل ہو چکا ہے اور اس کو کور کر دوں گی یہ چینی جی چائے وغیرہ میں میٹھے میں اور دودھ وغیرہ میں ڈلتی ہے تو اس کو باکس بھی میں نے فل کر لیا ہے اور یہاں پہ جی نمک کے دونوں باکس جی فل کر لوں گی تاکہ جب بھی نمک یوز کرنا ہو تو باکس نکالیں اور وہ فل ہوئے ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے اور ایزی لی آپ جی نمک یوز کر سکتے ہیں اور سپائسز کے باکس جی میرے فل لیبل تھے وہ سبھی ابھی فل تھے تو ان کو جی میں نے ابھی فل نہیں کیا فی الحال جب تمام سپائسز ختم ہو جائیں گے ان کو واش کروں گی کنٹینر کو اور ڈرائے کر کے جی اچھے سے پھر اس میں جی مسالہ جات فل کروں گی اور یہاں پہ جی نمک کا دوسرا باکس بھی فل کر لوں گی ای ہوپ کہ میرے آج کا چھوٹا سا ولوگ آپ ان کو اچھا لگا ہوگا اگر ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل پہ جو لوگ نئے ہیں چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو کلک کرنا مت بھولا کیجئے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کیجئے ملوں گی آپ کے ساتھ نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ